اسلام علیکم، آج آپ کے ساتھ میں نے تین قسم کی ہیک شیئر کرنی ہے آپ اپنے بالوں کو کس طرح سے کریم کر سکتے ہیں کس طرح سے چھوٹا کارل بنا سکتے ہیں کس طرح سے بڑا کارل بنا سکتے ہیں سب سے پہلے تو جی میں نے امنا کے بالوں کو اچھے سی شیمپو سے شیمپو کر لیا تھا اور اس کے بعد امنا کے بالوں کو میں نے گیلا کر لیا اچھی طرح سے بال گیلے ہونے چاہیے ان تین چیزوں کے ساتھ ہم جی کرل وغیرہ بنائیں گے سب سے پہلے تو ہم میں بنا رہی ہوں کریم تھوڑے سے بالکل بال ہم نے جیسے میڈیگا ٹائپ بنتی ہیں یا آپ چھوٹی چھوٹیا جسے کہتے ہیں یہ جی ہم نے بالکل ٹائٹ سی مطلب ٹائٹ کر کے نہ یہ ہم نے باریک سی چھوٹیا بنا لینی ہے کچھ اس فام میں یہ چھوٹیا بنے گی میں آپ کو نزدیک سے دکھا دیتی ہوں اس طرح سے اینڈ تک آپ نے چھوٹیا بنا کے تھوڑے سے جو بال بائے جائیں گے اس کے اوپر یہ ریبرٹ بینڈ آپ نے رول کر کے تو لگا دینا ہے اور یہ ہے ہم بالوں کو گیلا کرنا ہے بیچ میں اپروش کرنا ہے اور یہ پینسل اور کپڑے کے ساتھ یہ ہم چھوٹا رول بنائیں گے ٹھیک ہے پینسل کو میں نے نیچے رکھا ہے اس طرح کپڑا اور پینسل دونوں آئیں گے اوپر ٹھیک ہے اوپر میں نے اپنا انگوٹھا رکھا ہے کچھ اس طرح سے اور اوپر سے میں گھوما گھوما کہنا پینسل کے اوپر میں رول کر رہی ہوں اندر میں یہ سارے رول آئیں گے اور ساتھ میں اوپر والا جو کپڑا ہے وہ آپ نے اوپر سے پکڑ لینا ہے اور نیچے والے ہاتھ سے آپ نے پینسل کو کھینچ لینا ہے ٹھیک ہے اور اوپر والا جو ہوں گا ہاتھ اس کے اوپر آپ نے اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے اسی طرح سے بالوں کو پکڑی رکھنا ہے اور تھوڑا سا کپڑا اوپر سے کھینچ لینا ہے اور پھر نیچے سے کھینچ کے تو اس کو کٹھا کر کے اچھا گیرہ کے لیے یہ جو کپڑا میں نے استعمال کیا یہ لون کا کپڑا ہے آپ جرسی کا کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں سلک وغیرہ کا کپڑا نہ استعمال کی جائے گا نہیں تو یہ جو آپ رول کریں گے بال تو وہ ڈھیلے ہو جائیں گے بیکن اس کی گیرہ جو ہے وہ لوز ہو جاتی ہے اب جی بڑا کل پنانے کے لیے پھر میں نے اتنے ہی بال لیے ہیں ان کو گیلا کیا ہے اس میں کیا ہے برش اور یہ میں نے رولر لیا تھا کوسمیٹک سٹور سے اور اس کے اوپر اب میں نے بالوں کو اس طرح سے رول کر دینا اچھا سینٹر میں میں نے یہ رول پنانا دیکھیں شروع کیا ہے ایک ہاتھ سے میں نے پکڑا ہویا اور ایک ہاتھ کی جگہ اوپر سے بچے گی ٹھیک ہے یہ طرح سے بالوں کو رول کر لینے کے بعد اوپر سے جی ہم نے اس کو اس طرح سے ٹویسٹ کر کے نہ تو اس کو آپس میں ہم نے یہ دو تین دفعہ ٹویسٹ کریں گے یہ بڑے آرام سے ٹویسٹ ہو جاتا ہے اور یہ پھر اوپن بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب یہ بڑا کرل بنے گا چھوٹا کرل بنے گا اور ہمارے بال کریم پھو گئے تقریباً اس کو اب چھین کھنٹے ہم نے چھوڑ دینا ہے چھین کھنٹے کے بعد اس کے آپ کے اچھے والے جو یہ بہترین ریزلٹ میں اب آپ کو دکھانے جا رہی ہوں وہ ملیں گے اب جی تقریباً چھین کھنٹے ہو چکے تھے آپ اس کے ریزلٹ دیکھ کے تو حیران رہ جائیں گے یہ جی کچھ اس طرح کے ہیں اس کے ریزلٹ اس طرح کے یقین کریں کہ آپ کو پالر میں سے بھی آپ کرل بنوائیں گے تو آپ کو اس طرح کے پالر سے بھی کرل نہیں ملیں گے اور شائن آپ دیکھیں کتنی پیاریش کی شائن ہے اب جو ہم نے پینسل اور کپڑے کے ساتھ منایا تھا کرل وہ اب آپ کو میں اوپن کر کے تو دکھا دیتی ہوں آپ نے چھے گھنٹے لازمی ٹائم دینا ہے بے شک رات کو بنا کے سو جائیں اور صبح اٹھ کے آپ اوپن کریں گے تو آپ کو یہ ریزلٹ ملیں گے یہ جی دیکھیں یہ پینسل کے ساتھ بننا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے بال کریم کیے تھے اب وہ بھی میں آپ کو اوپن کر کے تو اچھی طرح سے دکھا دیتی ہوں اچھا یہ ذرا اوپن کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے لیکن کریم بہت زیادہ فائن اور اچھے والے ہوتے ہیں مطلب نہ آپ پالر کو بھول جائیں گے اتنے پیارے بال آپ کے شائنی بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی میں اتنے اچھے کرل ہو جاتے ہیں اچھا آپ اس کے اوپر لازمی پھر جو سیٹنگ سپری ہوتا ہے وہ کر لیجئے گا آپ کے بال ادھر ہی فکس ہو جائیں گے اور پھر وہ آپ کے اوپر بھی نہیں ہوں گے اور آپ ماشاءاللہ دیکھیں کتنے اچھے سے کریم بھی ہو گئے ہیں چھوٹا کرل بھی بن گیا ہے بڑا کرل بھی بن گیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو تینوں حیک جو ہیں وہ اچھی سمجھ آ گئی ہوں گی لازمی آپ ٹرائے کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسے لگی گیا تو انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کے لیے لے کر آپ باتی رہوں گی تو تک تک کے لیے اللہ حافظ